ایلیزا لیم کی کہانی کو شروع کرنے سے پہلے سیسل ہوتل کے سی سی ٹی وی میں قید اس کے زندگی کے آخری کچھ پل آپ ابھی اپنے موبائل میں دیکھ رہے ہیں جہاں وہ نہ جانے کس سے بچنے اور چھپنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کے کئی بار لیفٹ کے بٹنز کو دبانے کے بعد بھی لیفٹ نہیں چلتی اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں اسے ایک بار لیفٹ سے باہر نکل کسی ادرش پرچائی سے بات کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے مگر چوکنے والی بات تو یہ ہے کہ وہاں کوئی نہیں ہے مگر ایلیزا کے حرکتوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مانو وہاں کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے جو بیچ میں اس کے گردن کو دباتے بھی دیکھا جا سکتا ہے جس کے بعد وہ ڈری سہمی لیفٹ سے بھاگ جاتی ہے اور اس کے فوراں بعد ہی لیفٹ کو عمومن دنوں کی طرف پھر سے نارملی کھلتے بند ہوتے دیکھا جا سکتا ہے جو کہ اب تک ایلیزا دوارہ کیے ہر پڑیاس کے دوران بلکل سست پڑا تھا آخر ایلیزا لیم کس سے بھاگ رہی تھی جس کے لیے اس نے لیفٹ کے ہر بٹن تک کو دبا دیا تاکہ لیفٹ کسی طرح چل پڑے چاہے وہ اسے کسی بھی منزل پہ کیوں ہی نہ لے جائے اور انت میں اس کے ساتھ ہوا کیا جس سے یہ سی 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 ٹی ویڈیو وائیڈل ہو گئی اور پوری دنیا میں پہلکہ مچا دیا میں سبھی ویور سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ اس کہانی میں آپ کے روہے کھرے کر دینے والے پل سب سے آخر میں ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیے بینا مت جانا سال دو ہزار تیڑہ بائیس سال کے ایلیزا لیم وینکوور بریٹس کولمبیا کانیڈا کی نیوازی تھی جس کی پڑھائی وہیں کے مشہور یونیورسٹی آب بریٹس کولمبیا میں چل رہی تھی اس کے علاوہ اس کے ماتا پیتا کانیڈا میں ہی ایک چائنیز ریسٹرینٹ چلاتے تھے جو کی ایلیزا کو لے کے کافی شٹریکٹ تھے جس کی وجہ تھی ایلیزا کی بائی پولر ڈیس آرڈر جس کے کارن پل میں وہ کبھی بہت نراش ہو جاتی اور ڈ زندگی کو دل کھول کے جینا چاہتی ہے مگر نیرنتر دوائیوں کے سیون اور سمائے سمائے پہ ڈاکٹر کے نیرنتر نگڑانی میں رہنے کے کارن اب اس کی حالت پہلے سے کافی بہتر ہونے لگی تھی اور اسی کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے ماتا پیتا سے ایک دن اکیلے کیلیفورنیا گھومنے جانے کی فرمائش رکھی یا پھر کہہ سکتے ہیں جید کی جس کو پہلے تو انہوں نے صاف سبدوں میں انکار کر دیا مگر اس کے زید اور اتصا کو دیکھتے ہو ہوئے وہ ہار گئے اور آخر کار انہوں نے اپنی بیٹی کو اکیلے جانے کی عزازت دے دی مگر ایک سرت کے ساتھ کہ وہ انہیں اپنی ہر گتیویدی فون پہ بتاتی رہے گی اور اس کے علاوہ وہ جس بھی ہوتل میں ٹھہرے گی وہاں کا نمبر بھی انہیں چیک ان کے ساتھ سینڈ کر دے گی مگر شاید انہیں اس بات کا جرہ بھی اندیسہ نہیں ہوگا کہ وہ ایلیسا کو آخری بار دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد جب ان کی ملاقات ایلیسا سے ہوگی تو تب اس کا دل دھرکنا ب بند کر چکا ہوگا 26 جنوری 2013 ایلیسا ایم ٹریک ریلوے سسٹم کے سہارے کینیڈا سے کیلیفورنیا یونائٹیڈ اسٹیٹس آتی ہے پھر اپنی آگے کی سواری کیلیفورنیا کے بسوں سے کرتی ہے جہاں وہ پہلے سینڈ ڈیاگو چڑیا گھر جاتی ہے اور وہاں کھیچے تذبیروں کو اپنے شوشل میڈیا ایکاؤنٹ پہ ڈالتی ہے اس کے ٹھیک دو دن بعد 28 جنوری کو وہ لاس انجلیس کے سیسل ہوتل کے 5 فلور میں ایک کمرہ دو دن کے لیے شیئر میں بک کرتی ہے جہاں سے 31 جنوری 2013 کو اسے اپنے آگے کے سفر کیلیفورنیا کے نورتھ میں ستیت سینڈ کروز کے لیے بھی نکلنا تھا مگر ایلیسا جو کی اب تک 26 جنوری سے 30 جنوری تک اپنے ماں باپ کو فون کے سہارے اپنے پل پل کی خبر دے رہی تھی 31 جنوری کو اچانک سے اس کا ایک بھی کال نہیں آتا جس سے گھبرائے اس کے ماں باپ نے پہلے ہوتل کو کال لگایا اور پھر لاؤس انجلیس پولیس ڈپارٹمنٹ کو لاؤس انجلیس کے پولیس ڈپارٹمنٹ نے ایلیسا کی خوش پورے ہوتل کے بیلڈنگ میں کی مگر ایلیسا کہیں نہیں ملتی اور ٹی وی نیوز چینل سی این این سے بات کرتے ہوئے سیسل ہوتل کے باہر ایک کتاب کی دکان تا لاشٹ بوک سٹور کی سٹاف کیٹی اور فین نے اسے آخری بار 31 جنوری کو دیکھتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایلیسا اس دن بہت خوش تھی جب وہ بوک سٹور آئی تھی اور وہ بلکل اکیلی تھی وہیں دوسری طرف ہوتل مینجمنٹ کا کہنا تھا کہ ایلیسا جس دن سے ہوتل میں آئی تھی اس کی حرکتوں کے قارن انہیں دو دن میں ہی اس کے سیر کے کمرے کو بدلنا پڑا کیونکہ وہ سوتے وقت عجیب عجیب ڈڑاؤنی آوازیں نکالتی تھی جس سے اس کے ساتھ رہ رہی اس کی روم پارٹنر کافی ڈڑ گئی تھی جانچ آگے بڑھتی ہے اور پولیس کے ہاتھ ایلیسا کی لیفٹ کی وہ آخری سی سی ٹی بھی فوٹیج ملتی ہے جسے ایلیسا کے گائب ہونے کے چودہ دن بعد تیرہ فیوری کو پولیس دوارہ شوشل میڈیا پہ ریلیز کیا گیا جس کے بعد یہ کیس سلجنے کے بجائے الہستہ ہی چلا گیا جہاں پولیس کے جانچ پہ کئی سوال اٹھائے گئے اور سی سی ٹی بھی فوٹیج کے ساتھ چھیڑ چھار کرنے کی بھی بات کہی گئی اور اس ویڈیو کو سال دو ہزار تیرہ میں محض دس دن میں تیس لاکھ لوگوں نے دیکھا اور چالیس ہزار کمنٹس کیے ایلیسا کا کیس ایک شوشل میڈیا سینسیسن بن گیا تھا جس کے بعد سیسل ہوتل سے بھی جڑے کئی باتیں باہر نکل کے آئے جو اس کے کالے اتحاس کو درشاتا ہے جہاں ہوتل کے بیلڈنگ کے چھت سے کئی لوگوں نے چھلانگ لگا کے سوسائٹ کیا جس کے وجہ سے ہوتل کے چھت کو ہمیشہ لاک رکھا جاتا تھا اور اس کے اوپر کیول ہوتل کے سٹاپس کو آنے جانے کی پرمیشن تھی اور کسی بھی انجان انسان کے جانے پر چھت کے گیٹ پہ لگا علام بجنے لگتا اور اس کے علاوہ وہاں کئی لوگوں نے ہوتل کے چھت کے سیلنگ سے کالے رنگ کے پانی کے ٹپکنے کے بھی شکایت کی اور یونائٹیڈ سٹیٹس کے اتحاس کے ادھکتر شریل کلر کو سیسل ہوتل سے ہی گرفتار کیا گیا تھا اس کے وجہ سے ہوتل خود میں ہی کافی بدنام تھا اس کے علاوہ اس میں بہو چرچت بلیک ڈالیا مڈر کیس بھی سامل ہے مگر ان سب کے باوجود کرایا سستہ ہونے کی وجہ سے لوگ اب بھی سیسل ہوتل کے کالے اتحاس کے باوجود کمرہ کرایا پہ لیتے تھے دیکھتے دیکھتے انیس فیوری دو ہزار تیرہ آ جاتا ہے ایلیسا کے لاپتہ ہونے کے بیس دن بعد ہوتل کے کئی گیشٹ نے اپنے پانی ٹھیک سے نہ آنے کی دکت اور اس کے عجیب سے ٹیسٹ کی سکایت ہوتل مینجمنٹ سے کی جس کو دیکھتے ہوئے ہوتل سٹاپس نے پندرہ منجلہ اس ہوتل کے اوپر لگائے وارٹر ٹینک کو جب کھولا تو ان کے ہوش اڑے کے اڑے رہ گئے وہاں لگے آٹھ فوٹ اوچھے چار ٹینکس میں سے ایک میں ایک ڈیڑ باڈی تیر رہی تھی جسے پولیس نے جب نکالا تو وہ ایلیسا نکلی جو کی پچھلے بیس دنوں سے لاپتہ تھی پولیس نے جانچ آگے بڑھایا اور پوشٹ مارٹم کے بعد انہیں اس کے پیٹ میں کچھ دوائیاں ملی جن سے پولیس کو اس کے ڈپریشن میں ہونے کا پتہ چلتا ہے جسے کی اب تک ایلیسا کے ماتا پتہ چھپا رہے تھے مگر یہ دوائیاں نارمل اینٹی ڈپریشن دوائیاں تھی اور ڈاکٹر دوارہ پریسکرائب تھی اس کے بعد پولیس کو امید تھی کہ شاید لیفٹ میں اس کی حرکتیں ڈرگز لینے کا کارن تھی مگر اس کے بلیڈ میں کوئی ڈرگز بھی نہیں ملتا اور نہ ہی اس کے ریپورٹس میں کچھ بھی اٹ پٹا تھا مگر سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ وہ وہاں چھت پہ کیسے پہنچی جبکہ دروازے پہ علام لگا تھا اور جس آٹھ فٹ اوچھے ٹینک کو کھولنے کے لیے ہوتل سٹاپس کو سیری لگانی پڑتی تھی اور پھر اوپر لگے بھاری ڈھکن کو بڑے مسکت کے بعد کھولنا پڑتا تھا اسے ایلیزہ نے اتنی آسانی سے ٹینک پہ بینا سیریوں کے چہر کیسے کھول لیا اور پھر اس میں چھلانگ لگانے کے بعد اسے بند کر پانا ایک اسمبھاؤ سا کارنامہ ہوگا اس کے علاوہ اس کی ڈیڑھ باڈی ٹینک میں بینا کپڑوں کے ملی جبکہ اس کے کپڑے ٹینک کے اندر کھولے پڑے تھے اور اگر اس کے ڈپریشن نے اسے سوسائٹ کرنے پہ مجبور کیا تو اس کا وہ لیفٹ میں بڑھتاؤ کیسا تھا اور لیفٹ کے دروازے کا نا بند ہونا ایسے کئی سوال جو بس ایک پہلی بن کے رہ گئے جسے لاؤس انجلیس پولیس ڈپارٹمنٹ نے محض ایک حادثہ گھوشت کر دیا اور اس کی وجہ ایلیسہ کے بائی پولر ڈیس آرڈر کو دیا گیا ایلیسہ کی موت ایک سوسائٹ تھی مدر تھی یا پھر کسی ادرش شکتی کا کھیل یہ تو ایک راز ہی رہ گیا مگر ایلیسہ کے موت کے بعد جو چیز لوگوں میں سب سے زیادہ چرچت ہوئی وہ تھی اس کہانی سے جری ایک اور ہالی ووڈ ہورر فلم تارک وارٹر کی کہانی جو کہ ایلیسہ کے موت سے آٹھ سال پہلے بنی تھی جس کی کہانی میں ایک بیلڈنگ میں ایک ایسا ہی لیفٹ ہوتا ہے جو اچانک کام کرنا بند کر دیتا ہے اور ایسے ہی چھت کے سیلنگ سے کالی پانی ٹپکتی ہے اور جب لوگوں کے شکایت پہ ٹینک کو چیک کیا جاتا ہے تو اس میں سے ٹھیک ایسے ہی ایک لڑکی کی لاش نکلتی ہے جو کہ ایلیسہ کی طرح ایک سال پہلے اسی بیلڈنگ سے گائب ہوئی تھی امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوڑی پسند آئی ہوگی اور ایسے ہی سٹوڑیز کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کر دینا تھانک یو اور ویلکم تو دا ورلڈ آفش سٹوڑی ٹیلر